ناظرین آج ہم آپ کو بانڈی پورا ظلے کے مادر علاقے میں لیے چلتے ہیں جہاں پر ہم ملاقات کریں گے بانڈی پورا کی ہونہار بیٹی بہن شازیہ خان سے شازیہ خان نے پی جی بیڈ مکمل کرنے کے بعد بانڈی پورا کے مادر علاقے میں ایک پیٹ اسٹور قائم کیا اور کشمی کی ان تمام لڑکیوں کے لیے مثال بن گئی جو بے روزگار ہے شازیہ خان کو جانوروں کے ساتھ بچپن سے ہی لگاؤ تھا اور بچپن کے دنوں میں کسی جانور کو تکلیف یا بوکا دیکھ کر اسے دکھ ہوتا تھا شازیہ خان زخمی جانوروں کو لے کر گھر لے جاتی تھی اور انہیں کھانا کھلاتی اور ابتدائی طبیعی انداد دیتی تھی شازیہ خان جانوروں سے بہت جڑی ہوئی تھی ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے ایک پالتو بلی کو گرم میں پالنا شروع کر دیا اور اس کی دیکھ پال کرنی لگی لیکن بانڈی پورا بازار میں پالتو جانوروں کے کھانے کی ادم دستیابی کی وجہ سے شازیہ پالتو بلی کو مناسب طریقے سے کھانا نہیں کھلا پا رہی تھی بعد میں شازیہ خان کو خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شوک کو کاروبار میں تبدیل کر لوں اور کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنا شوک بھی پورا کر سکوں اس نے کہیں پالتو جانوروں کو خریدنا شروع کیا اور گھر کے ساتھ ہی اپنا پیٹ سٹور کھولا اور اپنے شوک کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی شروع کیا اور آج کل شازیہ اس کاروبار سے اچھی خاصی کمائی کر رہی ہے مختلف قسم کے پالتو جانوروں کے علاوہ انہوں نے سٹور میں پالتو جانوروں کے لیے ہر قسم کے کھانے بھی دستیاب رکھے ہیں اور یہ آئیڈیا مجھے اپنے پیٹ سے ملا جو میرا فرس پیٹ تھا میری کیاٹ تھی تو اس کے لیے مجھے فوڈ لانے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا اسری نگر جانا پڑتا تھا کیونکہ یہاں ہمارے دسٹرک میں کوئی پیٹ سٹور نہیں تھا تو اس وجہ سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا مجھے پورا دن ویس ہو جاتا تھا میرا بس تو اس وجہ سے اور میں نے پھر سوچا کہ جیسے میں سفر کر رہی ہوں ویسے ہی نہ جانے کتنے لوگ سفر کرتے ہوں گے تو ان کو بھی ایسے اسری نگر جانا پڑتا ہوگا بہت ہی مشکلات میں کبھی موسم خراب ہونے کی وجہ سے بھی مجبورن لوگوں کو جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے پیٹ کو بھوکا نہیں رکھ سکتے تو بس یہی ایک آئیڈیا ہے میرے دماغ میں تاکہ میں باقی لوگوں کی بھی ایسے خدمت کر سکوں پھر میں نے یہاں پہ پیٹ سٹور سٹارٹ کیا جی میرا بچپن سے ہی پیٹس کے ساتھ کافی لگا ہو تھا اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آگے انٹرسٹ نہیں دیا کسی چیز میں جی سٹارٹنگ میں تو کافی لوگ مطلب بہت لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کیٹس گھر میں مت رکھو ان سے کچھ پرابلمز ہوتی ہیں کافی چیزیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے ان کی سانس سے استما وغیرہ کچھ بہت ساری باتیں بنا دے تھے لیکن جب ان میں تھوڑی بہت مطلب نولیج آئی جیسے کی جب سب نے کیٹس لینے شروع کیا اس کے بعد انہوں نے پتا کیا کہ اصل میں کیٹس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو بعد میں انہوں نے بھی اپریشیٹ کیا جو جو پہلے بورا بورا کہتے تھے وغیرہ کیٹس پرابلم ہے یہ ہے وہ ہے گر میں مت رکھو باقی چیزیں جی ابھی تک میں نے برٹس بھی بیچے اور ایکویریم وغیرہ کیٹس ہیں ڈاگس ہیں اور باقی جیسے کی گینی پیگ ہے اور جتنے بھی پیٹس ہیں ریبیٹس وغیرہ یہ سب میں نے ابھی تک سیل کیے ہوئے ہیں یہاں میں نے پیٹس کے لئے فوڈ ویٹ فوڈ وغیرہ ایسیسریز وغیرہ ہے شیمپوز ہے پرفیومز ہے جیسے کی باقی چیزیں ہیں ہر ایک ایک ایکسیسری وغیرہ ان کی ایویلیبل ہے یہاں پر ہاؤسز باقی چیزیں میرے فیچر پلان یہی ہے کہ جتنے بھی پیٹس میرے پاس ایویلیبل ہیں ابھی ان سے زیادہ پیٹس ہو میرے پاس اور میں ایک بڑا سا سٹور بھی کھولنا چاہتی ہوں جسے میرے روزگار میں اضافہ ہو میری میسیج یہ ہے ان نیوز کے لئے جو پڑے لکھے ہیں کہ وہ اپنے جو بھی ان کے بچپن کے ڈریم وغیرہ وہ انہیں فالو کریں یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہمیں پڑھ لکھ کر کوئی جوب ملے گی تو ہمیں ہمارے کچھ ڈریمز بھی ہوتے ہیں جو بچپن کے ڈریمز ہوتے ہیں جیسے کہ میرا ہمیشہ سے ڈریم رہا تھا کہ میں پیٹس کی خدمت کروں اور میرا ایک پیٹسٹور ہو تو میں نے بھی پڑھ لکھ کر یہ ہی اپنا جو یہ ڈریم ہے یہ پورا کیا Talking about her it was a childhood hobby بچپن سے ہی بہت زیادہ connected feel کرتی تھی یہ انمالز کے ساتھ جو بھی مطلب باہر stray dogs ہیں یا cats ہیں تو اس کا کافی تھا یہ ان کا پین فیل کرتی تھی وہ پیٹس کی دیں کچھ کی خافت کرتیو کچھ کے پدید نے TWO چینohری we違طی گروہ وہ کچھ اور فرankت کی نے کچھ دیں کچھ ب کی جدا اس کی دیں جب مهمہ وہ pak پیٹس کی wonمو Well excel Legislative جو پیته 6 years ago we were in super market and اس میں ایک کتا دیکھا he was very hungry and it was raining like cats and dogs تو اس کو بارا فیل ہوا کی کافی تایم سے اجیف سا ہے اندار ہے وہ یہاں گوم رہا ہے بھوک کے مارے تو اس نے کیا کیا she went to the bakery shop and took some you know some stuff from there کچھ باکر کھانیاں کچھ روتیاں وہ سب چیزیں لے کے آگئی and she fed fed that dog she went 1 km back to reach that shop to get those food items for that dog تو اس کا کافی تاید مطلب اس کا کافی تایided پاپا بھی عیمہ جب سپورٹ during all اس نے انڈیپینentes لی state کیا اور کسی سے ہیپ ne لی تاید پاپا اس ٹیم پür مطلب وہ زیادہ سیریس نہیں تھے اس بارے میں انہوں نے کہا چلو بچے کا شوق ہیا کرنے دو اور سنس یہ جو شازو کا یہ شاپ ہے it's the first shop in the Bandipura district تو یہ سب سے مطلب پہلی بار ہوا ہے کہ باندپura میں کوئی pet shop کھلا ہے اور وہ بھی ایک فیمیل lead کر رہی ہے مطلب وہ فیمیل چلا رہی ہے یہ بزنس تو یہ ایک طرح سے انسپیریشن ہے ان لڑکیوں کے لیے جو سمجھتی ہیں کہ آج گورنمنٹ جوپس تو ہے نہیں آویلیبل مطلب اتنے یہ ایزیلی تو نہیں ملتے ہیں تو اب انسان گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں تو گھر پہ بیٹھے بیٹھے بھی انسان کچھ نہ کچھ کری سکتا ہے کوئی نہ کوئی بزنس ضرور کر سکتا ہے تو میرے خیال سے میری بہن ایک انسپیریشن ہے ان سب لڑکیوں دیکھو بچوں کو اپنی روچی ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی کسی کسی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ بچے کی مرضی ہے ماں باپ کا کام ہے کہ بچوں کو پڑھائی ان کی اچھی طرح سے ہو انہیں اچھی تعلیم دیں پھر اس کے بعد میں پھر بچے کا آگے چل کے آج کل نوکریاں تو ملتی نہیں ہیں اس کے بعد میں بچہ جس فیلڈ میں جانا چاہے اس میں ماں باپ کو اس میں اس کی حمایت کرنی چاہیے موسیقی